موٹر ویز زیادتی کیس نے آج ایک اہم فیصلہ کیا ہے اس کی منظوریہ بھی ہونا باقی ہے وزیراعظم عمران قان نے کہا ہے کہ زیادتی کے مجرموں کو کیمیاں یا سرجری کے ذریعے نامرد بنا دیا جائے اس حوالے سے خاجہ سرہ کیا کہتے ہیں آئیے ان کی رائے جانتے ہیں خاجہ سرہ سپنا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی یہ جو آج کل زیادتیاں ہو رہی ہیں عورتوں کے ساتھ ان کو نا ویسے ہی سزا بہت ہی دینی چاہیے ان کو ہمارے جیسے خاجہ سرہیں بنا دینا چاہیے بہت ہی سزا دینا چاہیے عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنا اچھی بات نہیں ہے یہ ہمارے لئے یہ عورتیں بیچاری کم دل ہوتی ہیں اور ان کو اچھا نہیں ہے یہ اچھا محسوس نہیں ہے عمران خان بھی آپ بھی سن دے ہوں گے اور کیا نام ہے سب لوگ سن دے ہوں گے ان کو جو زیادتیاں کرتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جن کے ساتھ بھی کرتے ہیں لوگ نہ بالک بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں بالک بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کو کم سے کم کم ان کو سنسار کرنا چاہیے اچھا یہ بتائیں آپ انہیں اپنی community میں قبول کریں گے اپنی برادری میں بلکل قبول کریں گے ان کو خاجہ سامنا بنا دو ہم ان کو اپنے پاس ہی رکھیں گے سنگل ڈال کے رکھیں گے اور کوئی آپ کوئی سزا انہیں دینا چاہے تو ہم یہی سزا دیں گے کہ اپنے پاس خاجہ صراحہ منہ دیں گے بہت شکریہ سپنا خاجہ صراحہ سے ہم نے گفتگو کی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ جاننے کے لئے ہم خانقائے حامدیہ جامعہ خیر المعاد میں کاری محمد رمضان چشتی صاحب کے پاس موجود ہیں آئیے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلمو على رسول کریم ملک پاکستان کے اندر انسانیت سوز یہ جو واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون کے ساتھ موٹروے پر جو زیادتی کی گئی پوری انسانیت اور پوری پاکستانی قوم کا سر اس سے جھکا ہے شرمندگی کے باعث اور اس کی شریح رہنمائی کے حوالے سے آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں شریح حوالے سے تو اس کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے یہ زنا بالجبر کیا ہے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو شریعت کی روح کے مطابق ان کو سنگسار کیا جائے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو جلدہ سو کوڑے لگائے جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جو اسلامی حدود ہیں اگر ان کو نافذ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی زنا سمیت ہر قسم کی برائی کا ایک ہی واحد حل ہے کہ پاکستان کے اندر جو سزائیں قرآن نے متعین کی ہیں جو سزائیں اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں اگر ان کا نفاظ کیا جائے تو پاکستان کے اندر زنا سمیت ہر قسم کی برائی کا واحد خاتمے کا حل ایک ہی ہے کہ شریعت کے مطابق ان کو سزائے دی جائیں تو ہماری حکومت پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ ان درندوں کو شریع سزا دی جائے نامرد بنانے کی جو سزا تجویز کی جاری ہے اس بارے میں آپ بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے شریعت کے مطابق یہ بالکل شریعت سے تصادم ہے اور شریعت سے تجاوز ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے شریعت نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ اگر کوئی زنا بالجبر کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس طرح کی گھنونی سزا دی جائے یہ شریعت کے اندر کہیں بھی نہیں بہت شکریہ ناظرین آئے جانتے ہیں شہری اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ یہ بتائیں امران خان نے یہ کہا ہے کہ زیادتی کے مجرموں کو نامرد کر دیا جائے کیا یہ بیان صحیح اس حوالے سے ہونا چاہیے نہیں بالکل ہونا چاہیے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور امران خان ہمارے کپتان ہے اور ان کو چوکوں پر لٹکانا چاہیے تاکہ یہ جو کام وغیرہ کرتے ہیں اس سے کمی آئے گے ملک میں اور ملک میں انشاءاللہ ترقی آئے گے اور یہ ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں لازمی ہونا چاہیے ان کو بلکہ چوک پر فانسی دینی چاہیے یہ ہونا چاہیے ان کو واقعی چوک پر فانسی ہونا چاہیے اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم معروف ماہر قانون ملک محمد آسیم آوان صاحب کے پاس موجود ہیں آپ ملکی اور غیر ملکی سطح پر خوشداری مقدمات پر اہم قومی ناظر رکھتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں السلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے اس کے دراصل دو حصے ہیں اس کا ایک حصہ یہ ہے جو سزا ہے ریپ کیس کے اندر اور خاص طور پر گینگ ریپ کیس کے اندر اس کے اندر جو سزا ہے اس کا عمل درامت پبلک کے سامنے کیا جائے یعنی سرعام اس کی سزا دی دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو مجرم ہے وہ ثابت ہونے پر اس کو کیسٹریشن کی جائے یعنی اس کے جسم سے جو تناسل کا آغا ہے اس کو اس کے جسم سے علیہ دا کر دیا جائے اور اس کے اندر دو طریقہ اکار ہیں جس میں ایک تو طریقہ اکار وہ ہے جس میں عام یعنی سرجری کے ذریعے جسم سے عضو کو جدا کر دیا جاتا ہے اور دوسرا اس کا ایک کیمیکل طریقہ ہے جس کے ذریعے اس عضو کو جسم سے یعنی کیمیکل پروسس کے ذریعے اس کو باکارہ بنا کر اس کو جسم کا ایک عضو موطل کے طور پر بھی اس کو کر دیا جاتا ہے یہ دونوں اس کے اندر چیزیں اب جو وزیر آزم کا یہ جو پہلا حصہ ہے کہ اس کو سرعام سزا کو جو ہے وہ دیا جائے تو اس کے اوپر اگر ہم دینی احکام کو اپنے مد نظر رکھیں اور اپنی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو اس میں جتنا بھی یہ اوائل اسلام کی جو تاریخ ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اس کے بعد صحابہ اکرام تابعین اور تبع تابعین تک تو اس میں جو سزائیں ہیں اور جن کو ہم اسلامی سزائیں حدود بھی کہتے ہیں ان کا عمل درامت پبلکلی ہوتا رہا ہے اس کی اوپر فائق رائت علماء کی ہوگی اور مفتی صاحبان کی ہوگی لیکن بطور ایک تاریخ اسلام اور اسلام کے طالب علم جتنا ہم نے اس کو مطالع کیا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر کوئی دوسری رائے اسلامی تاریخ میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ اسلامی سزائیں خاص طور پر ڈیٹرنس یعنی معاشرے کے اندر برائی کے خلاف خوف اور جو برائی کے متعلق جو ہے ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے ان کو سرعام کرنا چاہیے یہ تو اس حد تک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کیسٹریشن کی تو کیسٹریشن کے جو جو تجویز ہے اس کے اندر جو ایک خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک پبلکلی تو اس طرح آمیلیبل نہیں ہے لیکن جو اس کے اندر جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسٹریشن کا قانون لانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کے اندر جو شدید سزا ہے جیسے کیپیٹل پنشمنٹ آہ جو ہمارے قانون میں اس وقت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ریپ کرتا ہے تو اس کو جو اس کے اندر سزا دی جا سکتی ہے وہ آہ یعنی اس کے اندر پچیس سال کی قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو ڈیت پینلٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے اور خاص طور پر یہ جو گینگ ریپ کیس ہیں ان کے اندر جو ہے ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ سخت ترین جو ہے وہ سزا دی جائے تو اس کے اندر یہ جو آپشن ہے اس میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مغربی جو ممالک ہیں ان کی جانب سے ایک دباؤ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پاکستان کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر کیپیٹل پنشمنٹ یعنی وہ جو قوانین جو اپنی روٹ جو ہیں جو اپنی جڑ اسلام میں رکھتے ہیں اس جڑ کو کھاڑ دیا جائے اور ایک ایسا قانون لائے جائے جو کہ مغربی امنگوں کی اور مغربی طریقہ کار کی ترجمانی کرتا ہو اس سلسلے کے اندر پاکستان کے اوپر دباؤ بھی رہا ہے اور ایڈمیٹڈلی یہ دباؤ رہا ہے جس کی اوپر جو آپ نے میڈیا کے اندر اس میں کوریج دیکھی ہوگی اور آپ اس وقت بھی دیکھیں پاکستان کے اندر وہ لبرل نام نہاں تبقہ اس وقت جو احتجاج کر رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف اور وہ سڑک پر آئے ہیں جن کے کوریج میڈیا نے کافی کی ہے وہ کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں ان جی اوز جو کہ فورن فنڈڈ ہیں اور یہ طبقہ جو حقوق نسوانی کا علمبردار ہے اور میری باڈی می باڈی می رائیڈ یا میرا جسم میری مرضی کا علمبردار ہے وہ بھی کھلے عام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ سرعام نہ دی جائیں تو اب اس کو کور اپ کرنے کی کیا صورت ہے کہ اگر کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جاتی یا سرعام سزائیں نہیں دی جاتی تو اس کی اوپر ایک ہلکی سزا تجویز کی جا رہی ہے اور وہ یہ سزا ہے کہ اس بندے کی کیسٹریشن کر کے اسے یعنی اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ جو ریپ کا ایکٹ ہے وہ کمٹ کر سکے میں بطور ایک نفسیات کا بھی طالبیل میرا کچھ ایک گریجویشن کیونکہ نفسیات میں بھی ہے اس کے اندر یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھی جانی ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو عام طور پر ریپ اور گینگ ریپ جیسے عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر لذت کا جو پہلو ہے وہ صرف سیکشل انٹر کورس تک محدود نہیں ہوتا یعنی اس کے اندر جو عمل ہے یہ جو مباشرت کا یہ صرف وہ اس مقصد کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے اندر جو وکٹم ہے اس کی تکلیف کو انجوائے کرتے ہیں یہ ذہنی طور پر جو بیمار جو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اس عمل کو جو مجرم یہ فیل کرتے ہیں تو اگر ایسے لوگوں کی کیسٹریشن کر بھی دی جاتی ہے تو یہ احتمال موجود ہے کہ وہ کیسٹریشن ہونے کے باوجود جنسی طور پر کسی بھی اور انسان کو اسی قسم کے تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور یہ جو ایک اس قسم کا تشدد یورپ اور امریکہ اور ایسے ممالک کے اندر عام ہے جس کے اندر جو یہ جو کرنے والا ہوتا ہے جو اس کو انگریزی میں سیڈسٹک ایکٹس کہتے ہیں جو شخص یہ عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ عمل مباشرت اس کے اندر کرے بلکہ وہ اس شخص کو کسی بھی اور طریقے سے کسی آرٹیفیشل طریقے سے اس کو ٹورچر کرتا ہے اور اس کو سیکشل ٹورچر کرتا ہے تو اس اعتبار سے یہ دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ اس کی کیسٹریشن کی جائے یہ انتائی انسفیشنٹ ہے پھر اس کے دو اور پہلوں ہیں کہ تقریباً نو سے دس ممالک کے اندر کیسٹریشن جو ہے اس کا قانون بھی جاری کیا گیا اور اس پہ عمل درامت بھی کیا گیا جن میں سر فیرس جو ہیں وہ خود امریکن کچھ سٹیٹس ہیں جن کے اندر کیلیفورنیا کا مشہور ہے جو درلاو پاس کیا گیا اور رشیہ کے اندر یہ کیا گیا آرجنٹائنا ان میں ٹاپ پر ہے جہاں پر سب سے پہلے کیسٹریشن جو ہے وہ کی گئی تو ان ممالک میں جو کیسٹریشن کی گئی ہے اس کے بعد کوئی خاطر خواہ ریزلٹ نہیں آئے یعنی اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ان ممالک کے اندر جو ہے اس برائی کی ریپ اور گینگ ریپ کی کمی واقعہ ہوئی ہو لیکن ایسے نہیں ہوا اسی زمن میں جو ایک بات امپورٹنٹ ہے وہ بتانا وہ ضروری ہے کیونکہ سی سی پی او صاحب کل ہور سے بیان آیا تھا اور اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ خاتون کیونکہ فرانس کی شہری تھیں تو وہ اسی یقین کے ساتھ پاکستان کی جو سڑک ہے اس کی اوپر سفر کر رہی تھیں کہ میں یہاں پر بھی اتنی ہی محفوظ ہوں جتنی فرانس میں محفوظ تھی تو یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹیننگ ہے اگر آپ جو ہے اس وقت فرانس کی جو کرمنل جو انفرمیشن ہے جو وہاں پہ کرائم انفرمیشن ہے اس کا اگر آپ متعلیہ کریں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ سالانہ گینگ ریپ کے جو کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں لاؤسٹ ان فرانس ان کی تعداد تقریباً سالانہ پانچ ہزار کے قریب بنتی ہے اگر آپ پانچ ہزار کی اس تعداد کو دیکھیں تو یہ تقریباً دس سے پندہ ریپ پر ڈے جو ہے یہ اس کی تعداد بنتی ہے جو کہ اجتماعی زیادتی گینگ ریپ کے کیسز ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ جو ہے فرانس ہے وہاں کے قانون جو ہیں ان کے نتیجے میں وہاں پر ایک جو خاتون ہے وہ زیادہ محفوظ ہے اور پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے یعنی اگر آپ بطور کمیونٹی ہمارا اس ایکٹ سے سر جھک گیا ہے اور ایسا پہلے بھی ہوا ہے تو یہ ہمارے سر جھکنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی کمیونٹی ہیں اگر ہمارے اندر یہ ایک واقعہ بھی ہوتا ہے تو یہ کسی ایسے ملک میں جہاں پر اسلام نہیں ہے یہ اس کے سو واقعات کے برابر ہیں لیکن یہ کہنے کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کمپیریزن اگر ہم اپنے دین اسلام کے انگل کے بجائے سادہ شماریات پر کریں تو پاکستان ابھی بھی مغربی ممالک سے کئی درجے بہتر ہے سر ایک سوال یہ ہے کہ جو مجرم پکڑے جاتے ہیں اگر وہ کچھ ایسے میڈیکل بنوالیں اپنا میڈیکل سرٹیفیکیٹس اپنے آپ کو ذہنی مریض ڈیکلیئر کریں تو اس حوالے سے کانون کیا کہتا ہے کیا ان کو ریایت ملے گی اس حوالے سے کوئی وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اس کانون کا دیکھئے اس کے اندر جو بات سمجھنے کی ہے کہ جو نفسیاتی امراض ہیں جن کی اوپر کوئی شخص کسی ریایت کا اقدار ہوتا ہے وہ نفسیاتی امراض ہیں جن سے کوئی کہ انسان کے اندر قوت فیصلہ جو ہے وہ نہ رہے اس انسان کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جس سے وہ اپنے ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل نہ رہے جہاں تک اس قسم کا نفسیاتی مرض ہے جس کے نتیجے میں یورپ کے اندر سیریل کلر پیدا ہوئے جن کا اور کوئی مقصد نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ قتل کرنے کا جن کے اوپر جو کوئی شخص ہے وہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس طرح سے ریپ کیا اور عورتوں کے ساتھ کہ جس کے اندر مقصد پلائیر لینا نہیں تھا بلکہ ان عورتوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانا تھا تو یہ وہ ذینی بیماریاں ہیں جو کسی ڈسیبیلٹی کا باعث نہیں بنتی بلکہ یہ ذینی وہ بیماریاں ہیں جو ان کی اخلاقی گراوٹ کی ایک انتہا ہوتی ہے تو اس کا جو ہمارا جو قانون ہے وہ اس قسم کی ذہنی بیماریاں جو ہیں اور جو ایون انٹرنیشنل قانون ہے جس کے اندر میں نے آپ کو سب سے بڑی مثال دی کہ بہت سارے تاریخ کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں جو لوگوں کو ٹورچر کر کے قتل کر کے اس کے اندر ایک مزہ لیتے تھے تو اس کے اوپر ان کو جو ہے اس وقت پہ کہ یہ ایک سائیکلوجیکل یہ پیرانویا ہے یا یہ کسی قسم کا ان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ان کو ڈیو ٹو ہیلوسینیشن ویس ایکشن کر رہے ہیں تو عام طور پر قانون کے اندر ایسی کوئی ریائت نہیں دی جاتی ہے اب اگر وہ ایسا سیٹیفیکیٹ بنا بھی لیتے ہیں تو اس کے اندر پروسیکیوشن کا یہ کام ہے کہ وہ فردر اس کو چیلنج کر کے ایک پروپر بورڈ جو ہے اس کے ذریعے اس کو دیکھ جو ہے وہ چیلنج کر سکتی ہے اور وہ بورڈ اس کی اوپر ری اسیسمنٹ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی اوپر عام طور پر جو شخص ایک فلی فنکشنل آدمی ہے وہ گاڑی چلاتا ہے پلین کرتا ہے اس کا موٹر نرو سسٹم کنٹرول میں ہے پستول کا استعمال کرتا ہے عورت کے ساتھ اپنا زنا بالجبر کرنے کے لیے اپنے تمام کواہ کا اپنی تمام سینسز کا سو فیصد استعمال کرتا ہے وہ عام طور پر اس ذینی رسیبیلٹی کے قوانین سے اس کے فائدہ اٹھانے کی پرائیما فشائے بادی و نظر میں جسے قانون میں کہتے ہیں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں